سلام علیکم میں سوال یہ تھا کہ مسجد میں بھاگنا اے پھر دوڑ سے آواز نکالنا چیخنا ہسنا دوڑ سے یہ کیسا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مسجد میں دوڑنا بھاگنا آواز کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں دنیوی کام کرنے سے تمہارے عامال ایسے ہی جلا دیے جاتے ہیں ختم کر دیے جاتے ہیں جس طرح کے سوحی لکڑی کو آگ جلا کر راک کر دیتی ہے تو ایسے کام دنیوی کام مسجد میں کرنا بالکل حرام ہے جائز نہیں ہے اور یہ مسجد کے آداب کے خلاف بھی ہے تو مسجد میں صرف مسجد جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عبادت کا مرکز ہے تو مسجد میں ہم صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے ذکر و عذکار کرنا چاہیے عدب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کیونکہ ہم بعض چیزیں ہم مسجد میں عبادت کرنے کے لئے جاتے ہیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اگر کوئی شخص مسجد میں دوڑ رہا ہے یا آواز کر رہا ہے یا دنیوی گفتگو کر رہا ہے تو ان کی نیکی کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ایسے ہی جلا کر راک کر دیتی ہے ختم کر دیا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر راک کر دیتی لہٰذا مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ عدب و احترام کے ساتھ وضو کے اتحقاب کے نیت کے ساتھ کیا ہے مسجد میں بیٹھیں ذکر و عذکار کریں اور ایسے کام نہ کریں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو تو جو شخص ہے اگر مسجد میں دوڑ رہا ہو یا ذکر و عذکار کے علاوہ دنیوی باتیں کر رہا ہو تو ان کے عامال کیا ہے بلکل جلا دیے جائیں گے ہم کو اللہ تعالیٰ کیا ہے ایسے عامال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچائے آمین بجاہے سید المرسلین و آخر دعوانہ الحمدللہ رب بھی